بسم اللہ الرحمن الرحیم نہم کلاس کی اردو میں سبق نمبر چھے پنچائت آج ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں گے یہ کہانی پنچائت منشی پریمچند نے لکھی ہے یعنی اس کہانی کے وہ مصنف ہیں منشی پریمچند نے اس کہانی پنچائت میں اس بات پر زور دیا ہے کہ انصاف کے رستے میں دشمنی یا دوستی کو ہرگز حائل نہیں ہونا چاہیے انہوں نے لفظ پنچائت کے مفہوم اور اس کی اہمیت سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے جمن شیخ اور الگو چودری زمانہ طالب علمی سے دوست تھے اور ان کو ایک دوسرے پر کامل اعتماد تھا دونوں کی دوستی کی وجہ کھیتی باڑی اور لیندین میں شراکت داری تھی جمن جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو چودری کو سوپ گئے تھے کہ آپ نے میرے گھر کا خیار بگرہ رکھنا ہے جمن کی ایک بوڑی بیوہ خالہ تھی ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی لیکن خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی جمن نے خالہ کو سبز باغ دکھا کر خالہ سے وہ ملکیت دوکے سے اپنے نام کروا لی تھی اس کے بعد جمن اور اس کی بیوی کا رویہ خالہ کے ساتھ غیر انسانی ہوتا گیا پہلے تو ملکیت کے لیے اس کی دیکھ بال کرتے تھے نا اب کیونکہ وہ تو جمن نے اپنے نام کروا لی تھی تو اب ان کا رویہ تشدد پسند آنا ہو گیا یعنی وہ اچھا سلوک نہیں تھے کرتے اپنی خالہ سے ان کے رویہ سے تانگ آ کر خالہ نے جمن سے ماہانہ خرچے کا مطالبہ کیا کہ ایک مہینے بعد مجھے اتنا خرچہ دیا کرو تاکہ وہ اپنے لیے الہیدہ سے کھانا پکا سکیں باتوں باتوں میں جمن نے خالہ کو مرنے کا تانہ دیا کہ تم مار کے ہونی جان دی یہ بات سن کر خالہ نے جمن کو پنچائت کی دمگی دی پنچائت کی بات پر جمن ہنس پڑے شیخ جمن کو اپنی طاقت اسر و رسوخ اور اپنی منطق پر کامل اعتماد تھا وہ جانتے تھے کہ پنچائت میں کوئی بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی دشمنی مول لینے کو تیار نہیں ہوگا جمن کے بچپن کے دوست الگو چودری پنچائت کے پنچ منتقب ہوئے پنچ مطلب سربراہ الگو کے پنچ منتقب ہونے پر جمن شیخ فرت مسردت سے باغ باغ ہو گئے یعنی ان کو بڑی خوشی ہو گئی یعنی جمن شیخ کو بڑی خوشی ہوئی ان کو ناز تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا کیونکہ اب ان کا دوست پنچ کے فرائز سار انجام دے رہا تھا یعنی وہ جانتے تھے کہ میرا دوست ہے تو میرا دوست میرے حق میں ہی فیصلہ دے گا اس لیے وہ خوش تھے اب دیکھو کتنی ہوئی ہے مگر جب الگو چودری منصفی کی کرسی پر بیٹھا منصفی انصاف کرنے کا معاملہ تو اس نے اپنی بچپن کی دوستی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حق کو انصاف کی بات کی اور فیصلہ خالہ کے حق میں سنا دیا یعنی اس نے پھر جب انصاف کرنے کی باری آئی تو الگو چودری نے یہ نہیں دیکھا کہ جمن شیخ میرا دوست ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس نے جو انصاف پر مبنی فیصلہ بنتا تھا اس نے وہ سنایا تو وہ خالہ کے حق میں فیصلہ آیا اس پاداش میں یعنی اس زمن میں الگو چودری کو اپنے بچپن کی دوستی سے ہاتھ دونا پڑا مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا کیونکہ اس نے دوستی کی خاطر اپنے فیصلے میں بے انصافی نہیں کی تھی جمن کے دل میں انتقام کی خواہش جنم لینے لگی اتفاق سے بہت جلد جمن شیخ کو اپنے دوست الگو چودری سے انتقام لینے کا موقع بھی مل گیا ہوا کچھ یوں کہ الگو چودری نے پچھلے سال میلے سے بیلوں کا ایک جوڑا خریدا تھا پنچائت کے ایک ماہ بعد ایک بیل مر گیا دوسرا بیل اس نے گاؤں کے ایک سیٹھ کو ایک مہینے کے ادھار پر دے دیا اور جب اس نے ادھار دیا تو اصل میں اس کو گاٹا ہوا یعنی اس نے گاٹے میں ایک ماہ کے ادھار پر بیل سیٹھ کو دے دیا سیٹھ بیل سے سخت کام لیتا لیکن اس کے چارے کا خیال نہ رکھتا آخر کار کمزور ہو کر بیل اور زیادہ محنت کرنے سے یوں کہلے کہ سیٹھ کے ظلم کی وجہ سے بیل مر گیا جب الگو چودری ایک مہینے بعد سیٹھ سے اپنے بیل کی رکم کا مطالبہ کرنے آئے تو سیٹھ نے رکم دینے کی بجائے مختلف ہیلے بھانے کر کے اس کو ٹالنے لگا الگو چودری کو اب یہ بات بھی آخر کار گاؤں کی پنچائت میں پہنچ گئی کچھ عرصہ بعد گاؤں میں پنچائت بیٹھی اب کی بار شیخ جمن پنچائت کے پنچ منتقب ہو گئے یعنی اب فیصلہ کرنا تھا جمن شیخ کو الگو چودری کو خدشہ تھا یعنی یہ پریشانی تھی کہ جمن شیخ ان سے اپنی دشمنی نکالے گا اور فیصلہ ان کے خلاف دے گا مگر جب جمن شیخ انصاف کی کرسی پر بیٹھا تو اسے احساس ہوا کہ ایک منصف کے لیے انصاف سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی اور انصاف کرتے وقت ایک اچھا منصف اپنی دوستی یا دشمنی کو نہیں دیکھتا بلکہ انصاف سے کام لیتا ہے چونکہ اس معاملے میں جو کہ پنچائت کے سامنے آیا تھا الگو چودری حق پر تھا اس لیے جمن شیخ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے الگو چودری کے حق میں فیصلہ سنا دیا یوں دونوں دوست ایک دوسرے کے دوبارہ سے دوست بن گئے یہ تھا جی خلاصہ اس کہانی پنچائت کا اور اسے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو زندگی میں کبھی انصاف کرنا پڑے کسی بھی معاملے میں دو شخص آپ کو اپنا منصف مقرر کریں تو آپ کو پھر انصاف کرنا پڑے گا اور انصاف کرتے وقت ہمیں دشمنی یا دوستی ہرگز نہیں دیکھنی چاہیے فرض کریں جن دو اشخاص کا معاملہ آپ کے پاس انصاف کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ جج مقرر ہو گئے ہیں منصف مقرر ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان میں سے آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے کہ دوست کے حق میں میں فیصلہ دے دوں چاہے وہ ناانصافی پر مبنی ہو تو ایسا نہیں کرنا یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو زندگی میں کبھی انصاف کرنا پڑے تو آپ نے اس معاملے کی طرف نظر رکھنی ہے کہ اس معاملے میں کون حق پر ہے ٹھیک ہے جی آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ سوال ہے شکریہ